بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے 18th amendment 18th amendment کے بعد کون کون سی چینجز کی گئی تھی کہ ایفیکٹس کیا تھے اس کے پرپوزز کیا تھے اس کا بیک گراؤنڈ ہسٹری کون کون سی چینجز کی گئی تھی وہ ہم دیکھیں گے ایفیکٹس چینجز پرپوزز آف 18th amendment in the constitution of پاکستان اب اس کی انٹروڈکشن دیکھتے ہی 18th amendment was passed on 19th april 2010 during the period of pp government 18th amendment ہے وہ 19th april 2010 کو pp کی government کے time pass کی گئی اب 18th amendment کے pass کرنے کا main reason تھا parliamentary power کو restore کرنا اب جیسے کہ ہمارا جو constitution ہے 1973 کا وہ constitution parliamentary ہے parliamentary constitution prime minister کو support کرتا ہے لانکہ president کو یعنی جو presidential form of government ہوتی ہے اس میں زیادہ powers president کے پاس ہوتے ہیں جبکہ parliamentary form of government میں زیادہ powers parliament اور prime minister کے پاس ہوتے ہیں بڑا جو constitution بنایا گیا تھا parliamentary form of government تھا لیکن اس میں کچھ politicians نے کبھی ان کو residential بنایا کبھی parliamentary بنایا کبھی presidential بنایا اس کا کچھ background دیکھتے ہیں اب جیاللہ اکھ نے 8th amendment کی تھی 1985 میں اس نے prime minister کے سارے powers president کو transfer کر دیئے کیونکہ یہ خود president بن چکا تھا کیونکہ یہ chief of army staff تھے اور وہ ایمینے نہیں بن سکتے تھے ایمینے نہیں بن سکتے تھے تو اس کا مطلب prime minister بھی نہیں بن سکتے تھے اس کو power چاہیے تھا تو یہ خود president بن گئے تھے 8th amendment پاس کرنے کے بعد prime minister کے powers president کو transfer کر دیئے یعنی خود کو transfer کر دیئے اور خود powerful بن گئے اس کے بعد پی ایمین لین نے 13th amendment پاس کی 1997 میں نواز شریف نے 13th amendment پاس کی اور اس نے president کے powers reverse کیے اور prime minister کو دے دیئے کیونکہ وہ خود prime minister بن چکے تھے اس لیے اس نے powers reverse کیے اور خود powerful بن گئے اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے 17th amendment پاس کی اور 2003 میں اس نے اگین prime minister والے جو powers ہیں وہ سارے president کو transfer کر دیئے اور خود powerful بن گئے ٹکی صاحب ہوتا آ رہا تھا کہ government presidential form of government ہو رہی تھی کبھی parliamentary form of government ہو رہی تھی تو فائنلی پی پی نے 18th amendment پاس کی 2010 میں original parliamentary form of government restore ہوا president سے وہ سارے powers شین لیے گئے اور prime minister کو دیئے گئے اور parliament کو دیئے گئے president صرف ایک کر سکتا ہے prime minister کی advice سے اب اس چیز کا پی پی گورنمنٹ بہت زیادہ credit لیتی ہے ہمارا constitution 1973 اس بیس پہ بنا تھا کہ سارے powers parliament کے پاس ہوں گے بعد میں کچھ politicians نے اس کو change کر کے powers president کو transfer کر دیے لیکن ہم نے اس constitution کو اصلی حالت میں لیا اب اس وقت عصفلی زرداری president تھے اب president ہونے کے باوجود بھی اس نے یہ amendment کر کے president کے powers کو کم کر دیا جیسے کہ پاسٹ میں ہم نے کچھ cases دیکھے یہاں پر پرویز مشرف president تھا تو اس نے powers president کو دے دی اسی طرح جنرل زاول حق president تھے تو اس نے president کو transfer کر دی یہاں پر عصفلی زرداری president تھے تو اس نے اپنے آپ کو یعنی president کو powers کیوں transfer نہیں کیے اور president کے powers کم کیوں کیے جہاں پر criticism یہ کی جاتی ہے کہ جتنی بھی regional parties ہیں وہ PP ہو یا نونلی ہو ان ساری parties کا hold اپنے provinces میں ہوتا ہے تو 18th amendment provinces کو autonomous بناتا ہے ان کو خودمختیاری زیادہ provide کرتا ہے اور provinces کے پاس زیادہ powers ہوتے ہیں وہ اپنے لیے لاز بنا سکتے ہیں policies provinces بنا سکتے ہیں تو اگر PP کا کوئی بھی بندہ یا نونلی کا کوئی بھی بندہ پرامنسٹر نہیں بنتا اس کے باوجود بھی ان کے پاس اپنے provinces میں powers ہوتے ہیں تو اس لیے بھی انہوں نے 18th amendment پاس کی تھی تو پرامنسٹر کے powers کم کر دیئے گئے اور provinces کو اٹونامس بنا دیا گیا پرامنسٹر نہیں بنتے پھر بھی اپنے province میں وہ جیت جاتے ہیں اور اپنے province میں وہ خود مختیار ہوتے ہیں almost پرامنسٹر جتنے ہی powers ہوتے ہیں ان کے پاس اب ہم دیکھتے ہیں کہ 18th amendment کے بعد کیا کیا چینجز کی گئی تھی جو کہ اکثر exams میں بھی سوال آتا ہے 18th amendment سے پہلے پریزیڈنڈ کے پاس یہ power ہوتا تھا کہ وہ national assembly dissolve کر سکتا تھا لیکن 18th amendment کے سوپریم کورٹ کے ججز کو پریزیڈنڈ چیف جسٹس آف سوپریم کورٹ یا چیف جسٹس آف پاکستان کی ریکممینڈ سوپریم کرتا تھا لیکن 18th amendment کے بعد ایک judicial commission آف پاکستان establish کی گئی تھی جو کہ سوپریم کورٹ ہائی کورٹ اسلام آباد کورٹ فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز کو اپائنڈ کر سکتی ہیں اب تھرڈ ہے آرٹیکل 10 A 19 A 25 A and 175 A were added اب ان آرٹیکل کو ایڈ کیا گیا تھا یہ آرٹیکل کیا کہتے ہیں 10 A کہتا ہے کہ سب کے لیے fair trials ہونی چاہیئے 19 A کہتا ہے کہ ہر ایک آدمی کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ پبلک کے امپارٹنٹ میٹرز میں انفارمیشن گین کر سکتا یعنی اگر ایک سرکاری روڈ بن رہا ہے یا سرکاری سکول بن رہا ہے تو کوئی بھی عام آدمی جا کے ان سے یہ پوچھ سکتا کہ آپ یہاں پر یہ قصہ ناقص مٹیریل لشکی گئی تھی سپریم کورٹ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز کو اپائن کرنے کے لئے اور تہ کلاس دو اے ایٹکل سکس میں ایٹ کیا گیا تھا ایٹکل سکس کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ کانسٹیٹیشن کو ایبروگیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے دھمکی دیتا ہے یا کرتا ہے تو ہائی ڈریزن کا یعنی گداری کا گلٹی ہوگا اس میں کلاس ایک ایٹ کیا گیا اگر کوئی بھی ہائی ڈریزن کا گلٹی ہے تو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ان کے اس ہائی ڈریزن کے ایکٹ کو ویلیڈ نہیں کر سکتی کلاس ڈو اس لیے ایٹ کیا گیا تھا اب فیفت ہے کہ بہت سارے میجر پاورز پروینسز کو شفٹ کیے گئے تھے ایک پروینچل آٹانومی استیبیلش کی گئی تھی فار ایگزمپل فنانچل ریسپانسیبیلٹی فنانچل انڈرپینٹنس پروینسز کین ریز لون بائی ایٹ جوڈیشری کمپوزیشن اور اپائنٹمنٹ کو چینج کیا گیا تھا پروینچل کمیشن آف پاکستان پارلیمنٹری کمیٹی کو استیبیلش کیا گیا تھا سیون تھے پرائی منسٹر کے پاورز کو ریسٹور کیا گیا تھا پارلیمنٹ کے رول کو اور بھی گریٹر کیا گیا تھا پارلیمنٹ اور پریزیڈنٹ کو بہت سارے پاورز دیئے گئے تھے اور ایٹھ تھے کہ فیڈرل اور پروینچل کے پاورز کو بیننس کیا گیا دونوں کو پاورز دیئے گئے پروینس کو بھی پاورز دیئے گئے آئین تھے کہ جو سرحد ہے اس کی نائم کو چینج کر کے خیبر پکتون خوا رکھا گیا ٹین تھے بلوچستان اور بلوچستان کی سپیلنگ ہوتی تھی پہلے بی ای 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 پروینچل آٹانومی کو اسٹیبیلش کیا گیا اور پروینس کے پاس پاورز ہوتی ہی ایک فیڈرل کے پاس اور ایک پاورز ہوتے ہیں جو دونوں کے پاس ہوتے ہی ان کھانکرن پاورز کی لسٹ کو ای بولش کر دیا گیا تھا اب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کھلوک کیا گیا فاتا میں تو کہ آج کے ٹائم کے پی کھا پارٹ ہیں پہلے پولیٹیکل پارٹیز الیکشن نہیں لڑ سکتی تھی فاتا میں تینت ایمینڈمنٹ کے بعد ان کو یہ باورز دی گئے تولیفت ہے کہ جو پرائم نیسٹر ہے اس کو کانسل آف کامن انٹریسٹ کا جیئر برسن بنایا گیا کانسل آف کامن انٹریسٹ کیا ہوتی ہے پروینس اور پروینس اور پروینس کے بیچ میں ڈیسپیورز ہوتی ہوتی ان کو ریزارل کرتی ہے کانسل آف کامن انٹریسٹ جیسے کہ پانی کے مسئلے ہو گئے سند کہتا ہے ہمیں کم پانی ملا تاب کہتا ہے ہمیں کم ملا ترہ گیس کے ایشوز ہیں ان ایشوز کو ریزارل کرنے کے لیے ایک کانسل آف کامن انٹریسٹ بنائی گئی ہے کے بینا کوئی بھی آڈیننس پاس نہیں کر سکتا اب اگر پریزیڈنٹ کوئی آڈیننس پاس کرنا چاہتا ہے تو اس کو نیشنل اسیمبلی سے نینٹی ڈیز کے اندر اپرویل لینا ہو گا ساتھ مل کے چیف الیکشن کمیشنر کو پائنٹ کریں گی پرلیامیٹ میں دو پارٹیز ہوتی اپوزیشن کے ممبر ہوتے ہیں اور جن کی لیڈرشپ ہے یعنی جس پارٹی کا پرائن ممبر ہوتے ہیں وہ سارے مل کے چیف الیکشن کمیشنر کو اپائنٹ کریں گے انڈر ایٹین امیڈمنٹ ففتین تھے ایٹین امیڈمنٹ سے پہلے ایک بندہ صرف دو دفعہ ہی پرائن منسٹر بن سکتا تھا لیکن ایٹین امیڈمنٹ کے بعد ایوالی ریسٹرکشن ختم کر دی گئی تھی یعنی ایک بندہ کتنی بھی دفعہ پرائن منسٹر بن سکتا ہے سکسٹین تھے ہائی کوٹ آف اسلام آمباد ایسٹیبلش کی گئی تھی جس کا نام نائنٹین وہ نائنٹین فیفٹی سکس میں بنائی گئی تھی سیکنڈ فنانس ایسٹیبلش کی گئی تھی دو ہزار نو میں دو ہزار دس میں یعنی ایٹینت امیڈمنٹ کے بعد نیشن فنانس کمیشن کو بہت سارے پاورز دے گئے رومنسز کے بیچ یا فیدریشن کے بیچ جب ویل میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اور اگر آپ کو اس سبجیک کے نوٹس چاہیے تو ان نوٹس کی لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن سے مل